ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر پہنچ چکی ہیں یہاں پر میں تواف قعبہ کر رہی ہوں اور یہاں پر آپ لوگ بھی دیکھ لیں کتنے حسین منظر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں بلکل اور بھی زیادہ قریب سے دکھاتی بر جتنا ہو سکا میں نے پھر بھی دکھائی اتنے رشنی بھی آج الحمدللہ میں نے اس مقام ابراہیم کو دیکھی لیا میں نے بلکل قریب سے دیکھا تھا ویڈیو اتنی قریب سے میں نہیں بنا سکتی بس الحمدللہ اللہ کو شکر ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سکون ملا اور بہت زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پھر بھی کتنا کھلوز ہوتا ہے یہ روزہ کی یہاں پر تیار ہی ہوگی ہے روزہ نے یہاں کو بٹے گا دیکھ سکتے ہیں ساری کھجوریں ہیں یہ کعوہ ہے یہ جنگل کا کولر ہے اور بات سے لئے جو ہے کعوہ ہے السلام علیکم فرنڈز ویڈکم بیک چینیو آنے در بلوک آج میں جا رہی ہوں ماشاءاللہ سے سیکنڈ عمرہ کرنے تو سیکنڈ عمرہ کرنے کے لئے پہلے مجھے جانا پڑے گا مسجد عائشہ وہاں پر احرام ماننا ہوگا دو نفل پڑھ کے نیت کرنی ہوگی عمرے کی پھر مسجد الحرام آنا پڑے گا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے سیکنڈ عمرہ پھر کرنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیاری یہاں پہ یہ جب پہاڑ بنے ہوئے یہ پہلے پورا پہاڑ وغیرہ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد عائشہ ہم پہت چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگ یہاں پہ سارے حاجی آئے ہوئے ہیں سب لوگ احرام ماندھنے احرام کی نیت کرنے نفل پڑھنے یہ پوری ماں آپ کو مسجد عائشہ کا بھی وزٹ کراتی ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ سب لوگ عمرے کی نیت کرنے آئے یہاں پر یہ لوگ سب آ کر یہاں پر نفل ادا کریں گے پھر اس کے بعد جائیں گے مسجد الحرم اور پھر وہاں پر جا کر عمرہ ادا کریں گے جب بھی آپ کو جتنی بھی عمرے کرنے ہوں گے تو اس کے لئے پہلے یہاں پر آنا پڑے گا اور نیت کرنے پڑے گی اور نفل پڑھنے پڑھیں گے ٹھیک ہے دینی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصہ یہاں پہ بھی روانک لگی ہوئی ہے یہ علی جامہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں سب لوگ یہاں پر نفل ادا کر رہے ہیں عمرے کی نیت کر رہے ہیں احرام بہنے ہوئے ہیں یہ سب لیڈیز کی مسجد ہے ٹھیک ہے میں نے بھی الحمدللہ دو نفل ادا کر لیے تھے وہاں بھی مانگ لی تھی کہ یہاں پر ہمارے کو زہر ہو گئی تھی ہم مسجد میں صبح ہوں کے نکلے ہوئے تھے ہم بارہ بجے پھر مسجد مسجد عائشہ میں ہم لوگ پہنچے دو بجے تک ہم لوگ پہنچے کافی دور ہے ہمارے ہوتیل سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری مسجد ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے ہمارے کو یہ دیکھنا نصیب کی آپ لوگ بھی دیکھیں اور زیارت کریں ایسی میں آپ کو اچھی اچھی جگہوں کی زیارت کراتی روں گی تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھا ہے اللہ پاک سے بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے وہ بھی اس سب اپنی ریال آنکھوں سے دیکھیں یہ تو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ویڈیو کی بات تو الگ ہوتی ہے اور ریال کی بات تو الگ ہوتی ہے بلکل مکہ اور مدینہ میں بلکل جنت جیسا منظر ہے وہ نات سے تو نہیں ہوگی نا یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں بلکل مدینہ میں جنت موجود ہے ہم عمرہ کرنے نکھ لیتے ہیں صبح اپنے گھر سے بارہ بجے پھر ہم مزیت عائشہ جو نیت کرنے گئے ہیں پھر ہم یہاں پر پہنچے ہیں اب بج رہے ہیں دھائی بج رہے ہیں 2.30 ہو چکے ہیں اب ہمیں اندر پہنچتے ہوچتے ہیں 3.30 بچیں گے اور شاید عمرہ کرتے کرتے تو روزہ افتاری ہو جائے دیکھ سکتا آپ لوگ کتنا رش ہے دوپیر میں تپتی دھوپ میں بھی ہم لوگ دھوپ میں سیے نکلے کیا پتہ رش کموں لیکن یہاں پر دن ہو رات ہو 24 آرز جو ہے نہیں رش ملے گا دیکھ سکتے ہیں سب کل چل رہے ہیں کتنا رش ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ رش ہے تپتی دھوپ میں بھی بہت رش ہے اتنی عوام آئی ہوئے اتنی عوام ممی جلل دی آؤ بہت دیر ہو رہا ہے بہت دیر ہو رہا ہے بہت دیر ہو رہی جلل دی آجا اب اس رش میں ماشاءاللہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر پہنچ چکی ہیں یہاں پر میں توافق کعبہ کر رہی ہوں اور یہاں پر آپ لوگ بھی دیکھنے کتنے حسین منجر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہی دعا اللہ پاک سب کو اپنے در کی حاجی نستیب فرمائے بہت حسین منظر ہوتا ہے ریل میں دیکھو گے تو آپ لوگ بس دیکھتی رہے جاؤ گے دیکھتی رہے جاؤ گے واقعی ویڈیو میں تو وہ بات ہی نہیں ہے ویڈیو کے علاوہ جو آپ ریل میں دیکھو گے بس آپ کے آنسو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ پرس ٹائم دیکھیں گے یہ ہے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کا آپ کو پتہ ہوگا یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے پیروں کے نشان جو آ گئے تھے جب انہوں نے کعبی کی تعمیر کی تھی تو اس پیروں کے نشان پہ وہ پتر پہ جو پیروں کی نشانیں وہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں جب ہم لوگ کر لیتے ہیں وہ تواب تو ہم مقام ابراہیم پہ جو ہے دو نفل ادا کرتے ہیں چیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رش بہت ہے ورنہ میں بلکل اور بھی زیادہ آپ کو قریب سے دکھاتی بر جتنا ہو سکا میں نے پھر بھی دکھائی اتنے رش میں بھی آج الحمدللہ میں نے اس مقام ابراہیم کو دیکھی لیا میں نے بلکل قریب سے دیکھا تھا ویڈیو اتنی قریب سے میں نہیں بنا سکی بس الحمدللہ اللہ کو شکرے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سکون ملا اور بہت زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پھر بھی کتنا کلوز اپ کر کے آپ کو مقام ابراہیم دکھا دیا کتنا رش در بھی کتنی رونہ کے سب اس سے لپٹے ہوئے ہیں اور اس سے جو ہے سب لوگ جو ہے تواف کرنے کے بعد در جو ہے دو نفل ادا کرتے ہیں بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آج آپ لوگ ویڈیو میں لکھ رہیں کل کو آپ لوگ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب ریال میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو بھی دن ہمارا یہاں تواف کعبہ جو ہے تواف خود یادہ کمپیٹ پہ ہم نے یہاں پر کھڑھو کے دو نفل ادا کی اب یہاں پر ہم نے تواف کر لیا اب ہم صحیح کی طرف جا رہے ہیں اور عمرہ پھر جا کر ہمارا مکمل ہوگا اب ہم صحیح صحیح کی ساتھ چکر لگیں گے سفر اور مربہ پر جا رہے ہیں ہم نے تواف یہاں پر کر لیا الحمدللہ شکر اللہ کا چلیں دیکھ سکتے ہیں آپ رمضان کی کتنی رونک ہے یہاں پر کتنا زیادہ رش ہے لوگوں کا بہت لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے آمین سم آمین سب فینز کو سب سسکرائبرز کو میں نے اپنی بہت دعاوں میں یاد رکھا سب تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا اب آزان ہو گئی سر کی خضر ہو گئی خضر ہو گئی موسیقی موسیقی یہ اب ہم آگے سیぐ ہم اگر مربان تم ان کیا سٹارٹ ہوگا پھر ایک چکر سفا کا ایک چکر مربا کا پھر جاکر ہمارے دو چکر ایسے ہمیں پورے پورے ٹوٹر سات چکر تو آپ پی رونا کردیں جس دیکھ سکتے کہ یہ سفا ہے یہ سفا ہے سفا ہی سٹارٹ آج کلیل بھی آمی ہاتھ پکڑتی فرما آپ سفا موسیقی 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 یہ دیکھ سکتے ہیں زمزم میں کتنی رمبی رمبی لائن ہے تو پیچھے جو لائن تھی وہ تو بہت زیادہ بڑی تھی زمزم میں لائن یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ دور ہے دیکھ سکتے ہیں یہ صرف مروا پہ لوگ چکر لگا رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سام روزے کے وقت سام باٹھنے کا کجور کے تھے لے بٹھنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں ابھی جلد جلدی شروع ہو جلد جلدی گرڑ ہونا چکر پھر پتہ بھی چلتا ایسے آرام رام سے کرو تو پتہ چلتا ہے باقی دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو گرین لائن لگی میں نا اتنی لائن میں جہاں آدمیوں کو دوڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں سارے آدمی دوڑ دوڑ کے گرین لائن ختم ہوگے یہ روزے کی یہاں پر تیار ہوگی ہے یہ روزے نے یہاں کو بٹھے گا دیکھ سکتے ہیں ساری خجورے ہیں یہ کعوہ ہے یہ جم جم کا کولر ہے اور باس لئے کعوہ ہے باس لئے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں کعوہ بھراو ہے اور یہ تیل والی خجورے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روزے کے وقت بٹھیں گی یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ساری روزے کی تیاری ہو رہی یہاں پہ یہ روزے کی ساری چیزیں بٹھیں گی لے لی اب یہاں پر آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں سوہ پانچ ہو گئے ہم صبح کی جو ہے بارہ وزے نکلیتے ہیں جو عمرہ کرنے عمرے کی نیت کرنے کا عائشہ منزل پھر اب جا کر ہمارا جو ہے پورا عمرہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے اب بس ہم نے سوہ پانچ وزے اب بس ہمیں بال کاٹنا باقی رہ گئے پھر ہم عمرے کی نیت سے بھار آ جائیں گے جو ہم نے نیت کی ہوئے احرام پینا ہوئے پھر اس پہ ہماری پابندیاں نہیں رہے گی پھر اس کے بعد اب یہ روزے کا ٹائم ہو رہا ہے رونک دیکھ سکتے ہیں پھر ہم روزہ افتار کریں گے پھر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے مغرب کی پھر نیشہ کی نماز پڑھیں گے پھر ترابی پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ گھر جائیں گے پھرا دن ہمارا یہیں پر ہی ایسے گزرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری مسجد ہے یہاں پہ دو تین بڑی بڑی مسجد بنی ہیں یہ نئی مسجد ہے پرانی مسجد بھی آپ کو دکھاؤں گی دیکھ سکتے ہیں سوا پانچ ہو رہے ہیں اس سائیڈ تو جوا جوا تو رستے بن کر رہے ہیں پھر بھی اتنا رش نہیں ہے باقی آگے بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ روزے کا وقت ہو رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کو پاؤچ باتے جا رہے ہیں جس میں جورسوس وغیرہ ہیں اور خجورے وغیرہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہو رہا ہے چھ پانچ ہم لوگ یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مکہ ٹاور کی اور یہاں پہ زمزم ٹاور پہ اور یہاں پہ جہاں ہم روزے افتار کریں کریں گے ابھی ابھی روزے میں پورا ہمارے ٹائن باقی ہے ٹھوڑا یاب دیکھ سکتے ہیں افتار کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ہمیں